موسیقی وفاقی کا وینہ منی لانڈرنگ جے آئی ٹی ریپورٹ میں شامل نام ای سی ال میں ڈالنے کے فیصلے پر نظر سانی کرے سپریم کورٹ کا حکم، وزراء، اپوزیشن اور میڈیا کو جالی اکاؤنٹس کیس پر تبصرے سے روک دیا پیمرا کو ریپورٹ پر نیجی ٹی وی کے پروگرامز کا جائزہ لے کر ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت ایف آئی اے کو لطیف خوصہ سے متعلق آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کا حکم دے دیا فاروق نائک سے متعلق سفارشات کا لدم کرائے وزیر اللہ سندھ کا نام ای سی ال میں ڈالنے پر چیف جاؤسٹیز برہم ہو گئے کیا سمجھ کر حکومت کے سربراہ کا نام لسٹ میں ڈال دیا کیوں ملک میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں وفاقی کابینہ کے آئندہ اجلاس سے پہلے وزیر اللہ سندھ نے کہیں جانا ہے تو ہمیں درخواست دے جائزہ لیں گے چیف جاؤسٹیز ساکر نسار کے ریمارک منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو جواب داخل کرانے کیلئے ایک ہفتے کی محلت مل گئی کیا جیائی کی ریپورٹ صحیفہ آسمانی ہے ایک ریپورٹ کی بنیاد پر حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت اپنی پوزیشن کلیئر کیوں نہیں کرتی خبردار آئین سے باہر ایک بھی قدم اٹھایا منسٹر صاحب جا کر بتا دے کاریوائی کسی کے کہنے پر نہیں ہو رہی چیف جسٹس کا وزیر مملکت پر آئید اخلا شہریار آفیدی سے مقالبہ سب سیٹل کرنا چاہتے ہیں آپ حکم کریں ملک ریاض کی چیف جسٹس میاں ساکب نصار سے استعدا آپ حکومتیں بناتے اور گھراتے رہے ہیں ملک سے لوٹا مال واپس کر دیں ایک ہزار ارب روپے مانگے تھے وہ دے دیں زندگی گزارنے کے لیے کتنے ارب چاہیے وہ لے لیں چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم پوٹ کا ملک ریاض سے تحقیقات نیب کے سپورٹ کرنے کا اندیا سرکاری بینگ کے وکیل نائیم بخاری نے نمر مجید کی دھمکیوں کا پردہ چاک کر دیا بولے تاریخ لینے پر ایک کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی کہا گیا چیف جسٹس کو جارے دے پھر معاملہ سنبھال لیں گے چیف جسٹس کہتے ہیں نمر مجید مفرور ہے ایسے لوگوں کے لیے کوئی ریائت نہیں وزیراعلا سندھ منی لانڈرنگ کے لیے سہولتکار بنے جی آئی ٹی ریپورٹ میں نام آنے پر صادق اور امین نہیں رہے اسیملی فلور پر آ کر قوم کو اربوں روپے کا حساب دیں خورم شیر زمان کی میڈیا سے گفتگو مراد علی شاہ سمیت جی آئی ٹی ریپورٹ میں شامل لوگ فاری تبدیل کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے تحریک الٹواس سندھ اسیملی میں چمہ کرا دی کاریوائی نہ ہوئی تو اجلاس چلنے نہیں دینے کا اعلان یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں دھڑے بندی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں فورڈ بلوگ بن گیا ہے آج بڑے کررو فر کے ساتھ ہی آئے تھے کوئی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ایم پی ہے تھا گورنر صاحب اب آپ کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ صوبہ سندھ کی نمائندگی کریں اور نمائندگی اس طریقے سے کریں جس طرح سندھ کی کابینہ آپ کو کہتی ہے سندھ میں حکومت کا سوچنا بلی کو خواب میں چھیچڑے والی بات ہے فواد چودری جان لیں ہمارے تمام 99 ایم پی ایز ساتھ ہیں آپ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی فکر کریں مرتضی وحاب کا صوبے کی سیاسی صورتحال پر رد عمل صدر مملکت اور گورنر سندھ کی سیاسی سرگرمیوں پر سوالات اٹھا دیے بولے امران اسماعیل کے گھر اور گاڑیوں کے اخراجات ہم اٹھاتے ہیں نمائندگی بھی صوبے کی کریں وزیر آزم سے وفاقی وزیر تلات کی ملاقات سندھ کے معاملات پر تبادرہ خیال وزیر خزانہ اسد عمر بھی شریک وزیر آزم نے سندھ میں گیس وسائل پوری حل کرنے کی ہدایت کر دی امران خان بولے ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں فواد چودری نے آج شیڈیول کراچی کا دورہ ملتوی کر دیا اسغر خان نول درامک کیس کی سماد گواہوں کے بیانات میں خالہ ہے بیانات آپس میں نہیں ملتے متعلقہ بینک سے ریکارڈ بھی نہیں ملا ایف آئی اے کی رپورٹ پیش ادھر میمو گیٹ سکینڈل میں عدالتی معاون احمر بلال کی ان کیمرہ بریفنگ دینے کی استعدام منظور کیس ان کیمرہ مقرر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئے نیب کے مجرم نواز شریف سے مریم نواز کی اڈیالہ جیل میں طویل ملاقات سیاسی امود اور پارٹی معاملات پر مشاورت کی بیٹی مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں سندھ میں گیس کا بہران عوام پریشان کے معاون وزیر دفاع محمد بن عبداللال عیش کی جی ایچ کیو آمد آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جینور گمر جاوید باجوا سے ملاقات میں دو طرفہ سلامتی علاقائی استحکام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ ایک خیال کیا گیا منچلے نیوئیر نائٹ منانے کو تیار پولس نے بھی نمٹنے کے لیے کمر کس لی سی ویو آنے والے راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز آ گئے شہر میں دفاع ایک سو چوالیس نافذ قانون کی خلاف ورجی کرنے والے رات سلاخوں کے پیچھے گزاریں گے سالے نو جشن کا آغاز ایک گھنٹے بعد نیوزلینڈ میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے چھے ہوگا ادھر دو ہزار انیس کے استقبال کے لیے گوگل نے بھی تیاری شروع کر دی بلوچی سان اسمبلی کی نشیس پی بی چھبیس کوئیٹا ٹری پر زمنی انتخابات پولی ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہزارہ ڈیمکریٹک پارٹی جمعیت علمہ السلام اور متحدہ مجلس عمل کے درمیان صفق مقابلہ سیٹ ہزارہ ڈیمکریٹک پارٹی کے احمد علی کو غیر ملکی قرار دی جانے پر خالی بھی تھی ناظرین جلد بازی وفاقی حکومت کو بیک فٹ پر لے گئی عدالت عزمہ نے حکومت کو ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کا حکم دے دیا ہے حکومت اور اپوزیشن کو کیس پر تبصرہ کرنے سے بھی روک دیا ہے جبکہ عدالت نے پیمرہ کو جی آئی ٹی رپورٹ سے متعلق نشر پروگرامز کا جائزہ لے کر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی چیف جسس نے وزیرعالہ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر برہمی کا اصحار کیا کہا حیرت ہے ملک کے دوسرے بڑے صوبے کے وزیرعالہ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا جی آئی ٹی نے اپنے منڈیٹس سے تجاوز کیا جمہوریت آئین کا بنیادی فیچر ہے ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے عدالت نے عاصف زرداری کو جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی ہے جلد بازی وفاقی حکومت کو بیک فوٹ پر لے گئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ای سی ایل میں ڈالے گئے ایک سو بہتر افراد کے ناموں پر نظر ثانی کا حکم دیتے ہوئے وزراء اپوزیشن اور میڈیا کو جالی اکاؤنٹس کیس پر تبصرے سے روک دیا پیمرا کو جی ایٹی ریپورٹ سے متعلق نیجی ٹی وی کے پروگرامز کا جائزہ لے کر ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو لطیب خوصہ سے متعلق آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ فاروق ایچ نائک کو جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں بطور وکیل کام جاری رکھنے کے حکامات بھی جاری کر دیے جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس میاں ساکر نصار نے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا نام ایسیل میں ڈالنے کے حکومتی اقدام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حیرت ہے ملک کے دوسرے بڑے صوبے کے وزیرالہ کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا کیا مراد علی شاہ سندھ کی وزارت اعلی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وزیرالہ سندھ کو وزیرعظم کے ساتھ ترکی جانا پڑ جائے تو کیا کریں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی آئی ٹی نے اپنے منڈیٹ سے تجاوز کیا وزیرالہ کا نام ایسیل میں ڈال کر دھبا لگایا گیا گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کیوں اپنی پوزیشن کلیر نہیں کرتی گورنر راج ایسے نہیں لگے گا جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جمہوریت آئین کا بنیادی فیچر ہے ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے عاصف زرداری کے وکیل کی جواب داخل کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت مانگی گئی جو عدالت نے قبول کر لی چیف جسٹس نے لطیف خوصہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے موقع کو بتا دیں کسی کے ساتھ غلطی یا نائنصافی نہیں ہونے دیں گے جس نے کچھ غلط کیا ہے اسے بھگت نہ ہوگا